سٹیٹ بینک نے اٹھایا ایک نیا قدم اور کروائی ایک نئی سکیم مطارق لیکن اس خبر کی تفصیلات کیا ہیں؟ یہ جانے کے لیے یہ ویڈیو دیکھئے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن کو ضرور کلک کیجئے لوگ ڈاؤن اور معاشی صورتحال میں ملازمین کو برطرفی سے بچانے کے لیے سٹیٹ بینک نے نئی فائنانس سکیم پیش کر دی سٹیٹ بینک کا بنیادی مقصد کاروباری اداروں کو ترگیب دینا ہے کہ کرونا وائرس کی وبا کے دوران ملازمین کو برطرف نہ کریں سٹیٹ بینک کے تحت ان کاروباری اداروں کو جو اپریل یا جون دوہزار بیس کے دوران اپنے ملازمین کو برطرف نہیں کریں گے ان تین ماہینوں میں عجرتوں اور تنخواہوں کے اقراجات کے لیے فائنانسنگ پرہم کی جائے گی مستقل کانٹریکٹ ڈیلی وجہ سمیت ہر قسم کے ملازمین اس میں شامل ہوں گے سکیم کے تحت کیے گئے کرزوں پر بھی مارک اپ پانچ فیصد تک ہوگا کرز لینے والے جو افراد لسٹ میں شامل ہیں وہ مزید کم یعنی چار فیصد مارک اپ ریٹ پر کرزیں حاصل کریں گے سکیم چھوٹے کاروباری داروں کو ترجیح دینے کے لیے تیار کی گئی ہے جن کاروباری داروں کی تین ماہ کے عجرتوں اور تنخواہوں کا خرش دو سو ملین روپے تک ہے اس قوم کی پوری رقم کو فائنانس کیا جائے گا اس طرح وہ کاروباری داریں جن کے عجرتوں اور تنخواہوں کا خرش پانچ سو ملین روپے سے زیادہ ہیں وہ اس خرش میں سے پشاس پیصد تک فائنانسنگ حاصل کر سکتے ہیں درمیانی کیاٹیگری میں آنے والے تین ماہ کی عجرت اور تنخاؤں کے خرچ میں سے پچھتر پیسہ تک پانانسل حاصل کریں گے سکین کے تحت خرز کی اصل رقم کی ادائیگی دو سال میں کرنی ہوگی جبکہ خرز رینے والوں کو چھ ماہ کی رہایت مولد بھی دی جائے گی